آج روہد شرمہ ٹوٹ جیتا روہد شرمہ کر چاہتا تو آرام سے وہ مطلب وہی فارمیلہ رکھتا کہ پہلے ان کو بیٹنگ کر رہا تھا نیزرینڈ کو جیسے پہلے دو ٹی ٹوٹی میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پھر چیز کر کے جی جاتے ہیں انڈیا لیکن ہی چوز تف کیسے کو بلتے ہیں پاک ہی چوز کے نہیں پہلے انڈیا بیٹنگ کرے گا آج ڈیفرنڈ کرے گا پاک کیسے کو بلتے ہیں انڈیا ٹوٹل اور وہ بھی ایڈنڈ گار ٹوٹل نے جو بولنگ کیا کیا مچورٹی کے ساتھ بولنگ کیا کیا زبردست بولنگ کیا تین وکٹے لئی ہیں تین اوروں میں نو رنس دے کے اور میچ میں واپس لے کے آیا تو انڈیا نے پہلے بیٹنگ کری اور بیٹنگ کرتے ہوئے انڈیا went on making 184 with the help of دیپک جہر نے جو آخری میں چھکے چھکے لگایا 21 رنس کر دیا اس نے اور comprehensively جیتے تیسرا آج جو میں جیتے ہیں 73 رنسے جیتے ہیں یہ ہوتی ہے comprehensive victory بھائی اور یہی میرا پوائنٹ تھا کہ پاکستان ٹیم اگر ورلڈ کپ کا سمی فانل کھل کے آ رہی ہے تو ایک بنگلہ دیش ٹیم جو مری بھی اس وقت بالکل جس کے پلیئرز نہیں ہیں جو کہ ورلڈ کپ میں ایک میچ نہیں جیت پائی اس کالی فائر میں سکوٹلینڈ سے ہار گئی وہ اس ٹیم کو اگر آپ کو 18-19 مارنے کے لیے تو پھر آپ کو اپنی پرفارمنس کو دیکھنا پڑے گا پھر سے ریویو کرنا پڑے گا اور اچھی پرفارمنس دی ہے مین پلیئروں کے بغیر آپ دیکھیں کہ نئے پلیئروں کے ساتھ وہ کھیلا ہے پانچ سے چھے پلیئروں کے ساتھ وہ کھیلا ہے اور ایسی پر انڈیا بری طرح ورلڈ کپ میں فیل ہوا ٹھیک ہے سمی فینل تک نہیں وہ کر پائے لیکن انہوں نے امیجیٹلی جو ہے اپنے چیٹری چینج کی انہوں نے ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیا پروسیس کے اگلے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم تیار کر رہے اگلے ٹی ٹوینٹی کے لیے ٹیم تیار کر رہے آج روحج شرما توز جیتا روحج شرما کر چاہتا تو آرام سے وہ مطلب وہی فارمیلہ رکھتا کہ پہلے ان کو بیٹنگ کر رہا تھا نیزلینڈ کو جیسے پہلے دو ٹیم ٹوینٹی میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پھر چیز کر کے جی جاتے ہیں انڈیا لیکن ہی چوز تف کیسے کو بلتے ہیں پاک ہی چوز کے نہیں پہلے انڈیا بیٹنگ کرے گا آج ڈیفرنڈ کرے گا کیسے کو بلتے ہیں انڈیا ٹوٹل اور وہ بھی ایڈینڈ گارڈنز جہاں اتنا ڈیو تھا لیکن بھائی کمال ہے اور اس ڈیو کے باوجود بھی جو دونوں نیزل میں ڈیو تھا اس کے باوجود بھی spinners کی جو ball grip ہوئی ہے وہ مدے کے بعد سینٹر کی بھی ball grip ہوئی اکسر پٹیل کی بھی grip ہوئی اگن جو کہ دونوں finger spinners ہیں اور دونوں نے مطلب ایک ایک اور دو دو وکٹے ہیں تین تین وکٹے ہیں ایمین اکسر پٹیل 3-4-9 فلیکٹرنگ فگرز یار چاہل بھی لے گیا وکٹ کی وکٹ لے گیا آج جو ہے روید شرما نے ٹوز جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنا جو ڈیو فیکٹر جو آتا ہے جو ہمیں problems ہوتی ڈیو فیکٹر میں ball کرنے کے لیے ہم کتنا زیادہ جو ہے batting کے اندر بھی runs کر سکتے ہیں اگر وکٹ تھوڑا شٹکی ہوتا ہے ball بھلے پہ سعی سے نہیں آتا ہے تو ہم کس طرح سے runs کر سکتے ہیں تو انڈیا نے پہلے batting کری اور batting کرتے ہوئے انڈیا went on making 184 with the help of Deepak Chahar نے جو آخری میں چھکے چھکے لگایا اکیس runs کر دیئے اس نے 8 ballوں کے اندر اور اس کے بعد جو ہے batting کے اندر i think آج جو changes کی ٹیم انڈیا نے اس کے اندر اشن کشن کو موقع دیا کہ الراہل کو ریس کرا he is in tremendous form کہ الراہل کی زبدیس performance رہی ہے world cup سے اس کی form لگی بھی آج اس کو ریس کرائے گیا اور جو اشن کشن کو کھلایا گیا 29 runs کی ہے اس نے لیکن رویج شرما captain consistent player پوری سریز میں runs کی ہے world cup t20 میں runs کی آخری کے matchوں میں form لگی بھی اور آج بھی 56 runs کی ہے اور اپنے جو ہے half centuries کی تعداد وہ بڑھاتے ہی بڑھاتے جا رہے ہیں اور i think he looks in a tremendous form as a captain جس طرح سے وہ ٹیم کو لیٹ کر رہے batting order کی بات کر رہے پھر اس کے بعد اگر balling changes کی بات کر رہے he is doing a traffic job because my successful captain ہے ipl میں ممبئی انڈیانز کو پانچ دفعہ جتانے والا captain ہے and he is doing well اور اتنی اچھی performance دییا main playerوں کے بغیر آپ دیکھیں کہ نئے playerوں کے ساتھ وہ کھیلا ہے پانچ سے چھے playerوں کے ساتھ وہ کھیلا ہے اور ایسی performance دییا ہے پھر head coach بھی نئے تھے پہلی assignment تھی internationally اور اتنی اچھی performance دییا combination بڑا زبردست یہ چیز اچھی ہے انڈیان ٹیم کے لیے جو اپنے playerوں کو کھلاتے ہیں جب series جیت جاتے ہیں تو ایسے mature بنتے ہیں اور یہی میں نے خیال سے کامیابی ہے انڈیان ٹیم کی جو اپنے playerوں کو series جیتنے کے بعد کھلاتے ہیں ایسی نہیں ہوتا کہ اپنے main playerوں کے بغیر آپ ایسی ٹیم سے کھیلے اور جیتیں اور اتنا ہی مزہ آیا dominant performance پھر میں بولوں گا کہ جیسا strongly comeback کرنا چاہیے تھا ویسے comeback کیا ٹیم انڈیا نے اور جیت کے ساتھ یہ اچھی چیز ہے اور cricket بھی اتنی اچھی کھیلی ہے جو جیسی reputation ہے انڈین ٹیم کی جیسے system کی reputation ہے اور ویسی performance دیئی ہے اتنے criticism ہونے کے باوجید اب یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹیم کی ایسی performance لگتا نہیں ہے کہ ابھی ٹی ٹونٹی میں ایسے بھورے طریقے سے وہ باہر ہوئے ہیں سمی فائنل تک کالی فائی نہیں کر سکے ایسی ٹیم جب نئی کالی فائی کرتی تو ڈیفنیلی آئی سی سی میں تھوڑا سا ایونٹ تھوڑا سا پھیکا پڑ جاتا کیوں بھائی آپ پچھلے match میں کیل راہول نے جس طرح بیٹنگ کی ہے پاکستان میں اگر وہ کوئی بندہ ایسی بیٹنگ کرے تو آپ سوچ ہی نہیں ستتے کہ اگلے match میں اس کو ریشت کیا جائے گا آج کیا گیا آج کیل راہول کو بٹھا دیا گیا آج اس کو ریشت دیا گیا آج کشن کو چانچ دیا گیا اس نے بھی اور اس نے بھی مل کے روحت کے ساتھ بہتچی opening partnership کی پاور پلے میں 69-67 runs کی partnership کر دی انہوں نے تو this is the way you develop players and until we don't learn to develop our players until we don't give confidence to each player دیکھیں جب head coach اور kapطان سارے پلے کو چانسز دیتا ہے exposure دیتا ہے تو پھر پلے میں بھی confidence آتا ہے پھر پلے بھی کہتا ہے ہاں یار یہ ان کو ہم پہ confidence ہے آج آپ دیکھیں آج کے match میں چاہل کو سولہ رنگ مارے گرپ ٹل نے پہلے دو ور چاہل سے بلکل اچھے نہیں ہوئے لیکس ام کے باہر وہ گین کرا رہا تھا لیکن سولہ پڑھنے کے بعد بھی پھر روی شرما اس کو اگلے اور میں لے کے آج اس نے پھر آؤٹ کر دیا گپ ٹل کو آج یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے پلیئرز کو بیک کرنے کا اور confidence دینے کا شاہین شاہفری جی کو ایک پہلے match میں آپ نے ریش کرایا دوسرے مچ نے پھر کھلا دیا اس کو اٹھا گیا حضر نلی کو آپ نے ریش کرا دیا بھائی دھانی کیوں نہیں کھیل سکتا تھا مجھے اس کے جواب دے کیوں نہیں کھیل سکتا دھانی اس بنگلہ دیش جیسی ٹیم کھلا آپ نہیں کھلا سکتے دھانی کو یہ جو ہے فضول کی کرتزم اور فضول کے یہ جو ٹیگز لگا چھوڑ دو سنا کرو کیا بات ہوتی ہے اور سمجھو کہ پاسٹین کرکٹ کیسے بہتر ہو سکتا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے پاسٹین کرکٹ اسی ہوتا بہتر ہو سکتا ہے جب ہم بریب گرسیشن لیں گے اور جب ہم اپنے سے ہٹ کے سوچنا شروع کریں گے کہ سب کو equal چارک ملنے چاہیے ٹی ٹوینڈی سیریز کے اندر انڈیا نے جس طرح کا پردشن دکھایا ورلڈ کپ میں ڈسپوائنٹمنٹ رہی لیکن اس کے بعد وائٹ واش کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ لائکس آف ویرات خولی جسپید بھومرہ مومس شمی رویندر جدیجا دیالک top class players اور ان کے بغیر جو سیریز میں گئے ینگ شرس کو موقع دیا جس ویڈ گوڈ سائن ینگ شرس دیکھنے ملے جہاں جو ہے ہمیں وینکتش آئیر آل راؤنڈر دیکھا پھر اس کے بعد اشن کشن کو آج موقع دیا یویندر چہل جن کی انٹرنیشن میں پرفورمس اتنی بڑیا نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے وہ دروپ ہو گئے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو اس کے آباد آج ان کو موقع کر دیا اور دس اینڈیا انڈر نیو ہیٹ کوچ انڈر نیو سپورٹ سٹاف مینجمنٹ ٹھین جیتے اور کامپریہنسی جیتے اور کیسے جیتے کہ درائیوٹ شرما نے پلیئر چینج کیے آج بھی دو پلیئر چینج کیا گیا آج بھی چاہل کو کھلنا موقع دیا گیا آج جیسے نیو پلیس ٹائے کیے گیا جیسے آج 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 جیسے ہرشل پتر کو ٹرائ کیا گیا جیسے پوری سیریز میں جو انہوں نے نیو لک سائیڈ اناؤنس کی تھی انڈین سیلیکٹرز نے آفٹر ڈیس ڈیس آج ورلڈ کپ کے باد گرات کولی بمرا جڈے جا شامی یا ایون حردک ان سب کو بریک دیا جائے اس نیو لک انڈین ٹیم اناؤنس کی تھی تقریبا سارے پلیئرز کو روحی شرما نے چانر دیا ایس 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 ایکس ایس ورلڈ اویش خان اور ورلڈ جیتے ٹھیک اور کامپرینسی جیتے تیسرا آج جو جیتے 73 رن سے جیتے یہ ہوتی یہ کامپرینسی وکٹری اور یہی میرا پوائنٹ تھا پاکستان ٹیم اگر ورلڈ کپ سیمی فانل کھل کے آرہی ہے تو ایک بنگلہ دیش ٹیم جو مری بلکل جس کے پلیئرز نہیں جو کے ورلڈ میں میں ایک میچ نہیں جیت پائی اس کالی فائر میں سکوٹلینڈ سے ہار گئی وہ اس ٹیم کو اگر آپ کو 18 19 آور لگ رہے بھائی مارنے کے لیے تو پھر آپ اپنی پر رنس بنائے ہیں آس ٹوور میں ایک اچھا آل ڈانڈر بن سکتا باولنگ میں ٹھیک ہے تھوڑا ایکسپینسیو رہا لیکن بیٹنگ میں وہ جرا سیم ہے جو ایک آل ڈانڈر میں ہونے چاہیے دیپاک چال سری لنکا بھی ایک باٹنگ کی باٹنگ باٹنگ